اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آپ اس سر پر حاج ہم بنائیں گے چکن کڑائی چکن کڑائی وہ نئی طریقہ کارہ اور نئے سسٹم میں بنائیں گے سب سے پہلے ہم نے آدھا کلو گوش لیے کڑائی کٹ کٹاؤ اور اس کو ہم نمک لگا کے فرائی کرتے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس طرح کٹاؤنا چاہیے اور نمک لگا کے اس کو فرائی کرتے دوسرے سٹپ پہ تماٹر کاٹتے ہیں تماٹر بھی آدھا کلو پانچ سو گرام آپ نے چکن لینے اور پانچ سو گرام آپ نے تماٹر لینے ہم اس طریقے سے سمجھائیں گے جو آپ لوگوں کو سمجھیں کڑائی یہ ایک ایسا چیز ہے پاکستانی فوٹ میں آتا ہے اور ار کسی کے گھر میں بنتے ہیں طریقہ کار اپنا اپنا ہم اپنے طریقے سے بنائیں گے اور وہ آپ کو آج ہم بتائیں گے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا دوسرے سٹپ پہ ہم چاہتے ہیں کڑائی ہم نے لیا پتلے والا اور اس کے اندر ادھرک لسن دو چمچ ہم نے ڈالے کم سے کم آپ نے چار چمچ آئل ڈالنا ہے اس کو صحیح طریقے سے بونھ کے اور ویڈیو اچھا لگے ہو تو سسکرائب لائک تو بنتے ہیں یہ دیکھئے بلکل اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے لگنا نہ چاہیے اس ایڈوم پہ نیا چیز آپ لوگ کو بتائیں گے سمجھ بھی آنا چاہیے آپ لوگ کو ساتھ ساتھ پیاز ہم نہیں ڈالتے کچھ لوگ پیاز بھی ڈالتے ہم نہیں ڈالتے جو آسان طریقہ کار ہے وہ اس طریقے سے ہم آپ کو سکھائیں گے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھتے جانے اس کو اور اسی کے اندر ہی ہم ڈالیں گے دو سو پچاس گرام دئی یہ دیکھئے یہ ہم نے دئی ڈال لیے یہ آپ دیکھ رہے ہو بڑا مزہ آ رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے آپ نے مکس کرنے جلنا نہیں بس دیکھتے کے آستاستہ کرنا ہے ویڈیو ہم نے کٹ کٹ کے بنایا ہے جو آپ کا ٹیم بچے اور ٹیم بھی بچے اور آسان طریقے میں آپ کو سمجھ بھی آنا چاہیے یہ دھڑا مرچ ہم ڈالیں گے جو موٹی مرچ ہے ہم اس میں کڑائی مسالہ نہیں ڈالیں گے دوسرا اسپیشلیٹی ہمارا یہ ہوگا کڑائی مسالہ ہم نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم کمپنی کی مسالہ نہیں ڈالیں گے اپنا طریقہ کار بے بنائیں گے اپنا لوگ کو بتائیں کہ نیا چیز آپ کو سکھائیں گے ہی نائی سارکی جائے دو چمچ آپ نے ڈال دیا ایک پہلے ڈال دیا ایک ابھی ڈال دیا آپ کا جتنا اسپیسی کھاتے ہو ویسے کڑائی ہوتا ہے اسپیسی ہے اسپیسی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے جب تک آپ کا کانہ اسپیسی نہ ہو تو لوگوں کو پیکا پیکا لگتے ہیں الڈیاں آدھا چمچ ڈالیں گے چوٹے چمچ کا نمک کا آفاز بھی جائے کا کیونکہ ہم نے گوشت کو نمک لگایا ہوا تھا گیس کو آپ ادھر الکھا کرو گے آپ اس کو اندر مکن کے اندر بھی بنا سکتے ہو دیسی گی میں بھی بنا سکتے ہو ہم نے آئل میں بنائے اور کچھ بھی نیا چاہیے کومنٹس میں آپ بتا سکتے ہو یہ سرک مرچ جو ٹماٹر ہم نے کٹا تھا ابھی ٹماٹر ڈالتے ہیں اس کے اندر یہ ٹماٹر ہو چکے ہیں ہم اس میں ادھرک ڈالیں گے تقریباً ڈیڑھ چمچ آپ ڈالیں گے گارنش کر کے اور اس کے بعد سب ازمیری ڈالیں گے ہم اس میں وہ بھی اتنے ہی ہے آپ کو جس نے ویسے کہانا چاہتے ہو وہ بھی چھوٹا کر کے سپ ہم نے ایسے کہانا چاہتے ہو انجھے چکھوٹا کریں خوٹے کریں اپنے آپ کر لیں اس پر سلسلہ کھٹ اس پر سٹیم لگائیں گے بلدہ بلدہ کھٹس کلر آ رہا ہے سٹیم ہمیں توڑا دیر لگے اور پھر مکس کرتے ہیں اس پر سٹیم لگانے کا مقصد ہی کہ بگوش ہے اس کے اندر میں آپ کی دائی کا جانا کیوں اس کی طوریس تینی وانا ہوا نکوز بھی آپ بھی نارم یہاں سکنا گا تو چلال کا گرمیا ہوئی لائے کے پہر آفاتہ گرم مسالہ آدھا چمچ ڈالوں گے اس ٹائم پر اس ٹائم پر لگایا ہمیں پھر اس کو ٹائم دیا ہمیں یہ بھی فینہ لہو چکا ہے اب یہ سپم بھی سائز کرتے اور اپنا خیال رکھنا جے اجازت دے گئے نیکس ویڈیو تب اللہ حافظ